دوستو پھر ایک بار ہم حاضر ہیں کرشی فارمیسی کے علشفہ دوا کھانے میں اور ہم سے بات چیت کرنے کے لیے خاص میمان موجود ہیں آئیے آپ تمام درشکوں کو ان سے ملاتا ہوں اور جانتے ہیں آئیر ویدک اپچار کے بارے میں سر پہلے اپنا پورا پریچہ دے دیجئے میں حافظ محمد عارف کیا کہنا چاہیں گے سر آئیر ویدک اپچار کے بارے میں میں سب سے پہلے تو خود اپنے بارے میں بدنا نہ چاہوں گا کہ مسلسل میں پندرہ سالوں سے ایک پریشانی کو لے کے جو میری اپنی ذاتی پریشانی میرے پاس ایک بہت لمبی لشٹ ہے حکیموں کی، طبیبوں کی، ڈاکٹروں کی اور میری پریشانی کی کیسی یہاں پک مہنچ چکی تھی کہ اگر کوئی آج کے دور میں یہ کہے کہ نہیں آپ کے پیروں کا جو درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو مجھے ایسا لگتا تاکہ نہیں یہ جھوڑ بول رہے گا اور میں بدلا دوں کہ میرے پیروں کی جو درد کی شکیت ہے وہ پچھلے پندرہ سولہ سالوں سے ہیں رات میں درد کی وجہ سے دو سے تین بچ جاتے ہیں ڈیڑھ بچ جاتے ہیں، چار بچ جاتے ہیں لیکن نین نہیں آتی تھی ایسا سمجھیں کہ پندلیوں پہ مجھے رسی باندھنی پڑتی تھی یا پھر کوئی باریک کپڑا لے کے جس کو خوب اچھے طریقے سمجھ لپیٹھوں پیر پہ تب کہیں جا کے مجھے نید آتی تھی اچھا اس کے بعد پھر جب یہ چیز بھی کارگڑ نہیں ہوئی پھر میں نے نیند کی گولیاں لینے شروع کی نیند کی انگریزی گولیاں جی انگریزی گولیاں کچھ دن کھانے کے بعد میں نے کئی کئی گولیاں ایک دن میں استعمال تھی لیکن انہوں نے بھی اثر کندہ بند کر دیا یوں ہی چلتا رہا کافی وقت یقین سا میرا ختم ہوتا چلا رہا میں نے دوائیاں کھانے ہی بند کر دی نا ڈاکٹر سے نا حکیم سے بڑے بڑے حکیم جو بڑے بڑے نباز ہیں ماہر ہیں ان لوگوں سے میں نے رابطہ کیا ان کی دوائیاں لیں لیکن کوئی وائدہ نہیں ہوا حکیم نے خود مجھے بلکہ پانچ پانچ کلو کی جو بڑا بیگ آتا ہے وہ بھر بھر کے دوائیوں کی تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا مسلسل کئی کئی مہینے میں نے دوائیاں کھائیں نشے کی گولیاں جو نین کی گولیاں ہوتی انہوں نے بھی کام کندہ بند کر دیا نین نہیں ہوتی میں رات کو لیٹ کے روتا ہوں اتنا درد ہوتا تھا مجھے ایک روز ایک ہمارے عزیز ہیں ہمارے بھائی احمد آر شیخ جنجاگروتی فانڈیشن انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ ہم نے حکیم صاحب ہیں آپ ایک مرتبہ ان سے ملو میں نے کہا بھی ان کو میں نہ نہیں احمد بھائی یہ درد میرا اتنا پرانا ہو چکا ہے کہ ہم من نہیں کرتا دوائی کھانے کا بلکل نہیں مل کرتا ہے بہت لوگوں کا سنا کہ آرام ہوئے گا آرام ہوئے گا یہ چیزیں وہ چیزیں اتنی دوائیاں میں نے استعمال کی اور تمام دوائیاں فکتی تھی کیونکہ برام ہی نہیں ہوتا تھا بہرحال احمد بھائی کے بھونے سے ایک روز وہ مجھے لے کر آئیں ہمارے قبلہ حکیم صاحب کے پاس حکیم نعیم احمد صاحب کے پاس حکیم صاحب نے مجھے مات پر دس دن کی دوائی دی اور دوائیاں بھی کیا تھی صرف ایک صفوف چورن کی شکل میں حضرت نے دیا مجھے دس دن کا بول گیا کہ دس دن اس کو استعمال کرو ہم نے اس کو دو دن استعمال کیا اگدم فوری طور پر جو ریزلٹ آیا جو فائدہ مجھے حاصل ہوا وہ میرے پیٹ کے اندر جو گن بھری ہوئی تھی غلازت جو رکی ہوئی تھی ہوا خارج نہیں ہو رہی تھی بادروم ساف نہیں ہو رہا تھا الحمدللہ دو دن کے اندر میرا پیٹ اگدم صاف و شفاف ہوا کیا بات ہے الحمدللہ اللہ کا احسان شکر ہے اور میں اب میں یقین کے ساتھ اس بات کو بول سکتا ہوں کہیں پہ بھی کھڑے ہو گئے دو چار لوگ میں نہیں ایک لاکھ لوگوں میں اس بات کو میں یقین سے بول سکتا ہوں ہمارے عزیز ہمارے محترم حقیم نعیم صاحب کی جو تجویز ہے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت دین سبردست ہیں اور انسان کا چہرہ پڑھنے کے بعد لوگ نبض دیکھنے کے بعد بتاتے ہیں حضرت کے اندر یہ صفت ہے کہ چہرہ دیکھنے کے بعد بتاتے ہیں کہ کیا مرض ہے اور الحمدللہ مرض سمجھنے کے بعد جو دوائیاں دیتے ہیں مختصر دوائی رہتی ہے مختصر خرچ رہتا ہے الحمدللہ مجھے بہت فائدہ سوئید ہے مختصر خرچ رہتا ہے